السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور اس سوشل میڈیا کا صحیح اور غلط دونوں طرح لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ اس میں وقت ضائع کرنے بیٹھ جاتے ہیں بے ضرورت چیزیں جن سے نہ دینی فائدہ نہ دنیای فائدہ کچھ بھی نہیں اسی میں اپنا وقت ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں اور اسکرین بھگائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کا صحیح بھی استعمال کرتے ہیں جو اپنی دین اور دنیا کمانے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں اسی سوشل میڈیا پر آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہے گیمز کھیلنے کا آن لائن گیم کھیلنے کا اس کا ایڈورٹائز بھی آپ مختلف جگہوں پر دیکھتے ہوں گے تو یہ آن لائن گیمز کھیلنا کیسا ہے جائز ہے یا نہیں اور اس کے ذریعے سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں جیتنے والے کو ملتے ہیں وہ جائز ہیں یا نہیں ہم آج آپ کی خدمت میں یہی بیان کرنے والے ہیں اور کوئی بات میں اپنی زبان سے کہوں اس سے بہتر یہ کہ آپ حضرات کی خدمت میں میں ایک بڑے دارالفتہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹاؤن کا ایک استفتہ اور اس کا جواب پڑھ کر کے سنا رہا ہوں سوال ہے آن لائن گیم سے پیسے کمانا کیسا ہے اس کا جواب ہے واضح رہے کہ کسی بھی قسم کا کھیل جائز ہونے کے لیے مندر یا زیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے ورنہ وہ کھیل لہو لہب میں داخل ہونے کی وجہ سے شرعن جائز وہ شرعن ناجائز ہوگا یعنی اگر اس کے اندر یہ شرطیں نہیں پائی جا رہی ہیں جو ہم آگے بیان کرنے والا ہوں تو وہ پھر جائز نہیں ہیں پہلی شرط وہ کھیل بزاتے خود جائز ہو اس میں کوئی ناجائز بات نہ ہو جس کھیل کی بھی جو بھی کھیل ہے وہ جائز ہو اس میں کوئی ناجائز کام نہ ہو اور دوسرے اس کھیل میں کوئی دینی یا دنیاوی منفات ہو یعنی اس کھیل کے ذریعے سے یا تو دینی کوئی فائدہ ہو یا دنیاوی کوئی فائدہ ہو مثلا جسمانی ورزش وغیرہ محض لہو لہب یا وقت گزاری کے لیے نہ کھیل جائے ایسا کھیل کھیلنا جائز نہیں ہے جس میں صرف وقت و ٹائم پاس کرنا مقصد ہو نہ دینی کوئی فائدہ ہو نہ دنیاوی کوئی جائز نہیں ہے تیسری شرط کھیل میں غیر شرعی امور کا ارتکاب نہ کیا جاتا ہو مثلا جوا وغیرہ وہ کھیل جائز ہے جس میں کوئی شریعت کے خلاف کام نہ کیا جائے جیسے جوا کھیلا جاتا ہے سٹے کھیلے جاتے ہیں کھیل پر تو اگر کسی کھیل میں جوا سٹا وغیرہ کھیل ہوتا ہے تو وہ نہ جائز ہیں اور چوتھی شرط کھیل میں اتنا غلو نہ کیا جائے کھیل میں اتنا حد سے آگے نہ بڑھا جائے کہ شرعی فرائز میں کوتہی یہ غفلت پیدا ہو یعنی کھیل میں آدمی اتنا بھی مگن نہ ہو کہ وہ نمازوں کا بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے اس کو والدین کی خدمت کا بھی پتہ نہیں لگ رہا ہے اور بھی بہت سارے دینی فرائز دنیا بھی کام ہو سکتے ہیں وہ بھی اس سے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں تو پھر وہ کھیل جائز نہیں ہے ان چار چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مسئلہ یہ ہے کہ آن لائن گیمز میں مذکورہ خرابی پائی جاتی ہیں لہذا آن لائن گیمز کے ذریعے پیسے کمانا جائز نہیں ہے یعنی یہ چار شرطیں جس کھیل میں پائی جائیں تو وہ کھیل کھیلنا جائز ہوتا ہے اور جس میں ان چاروں باتوں میں سے کوئی بھی نہ پائی جائے تو وہ جائز نہیں ہوتا آن لائن گیم کھیلنے میں نہ کوئی دینی فائدہ نہ دنیا بھی فائدہ اور دوسرے وہ سٹے جوا والا گیم ہوتا ہے اور اسی طریقے پر آدمی جب آن لائن گیم کھیلنے میں لگ جاتا ہے تو اتنا مصروف اور بزی اس میں ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو دوسرا کوئی نہیں نظر آتا وہ والدین کا کہنا نہیں مانتا نمازوں کے وقت پتا نہیں لگ رہا ہے پھر وہ اسی کا مگن ہو کر کے رہ جاتا ہے اس لئے حکم یہ ہے کہ آن لائن گیم کھیلنا ناجائز ہے اور اس کے ذریعے سے پیسے کمانا تو بالکل وضاحت اور سراحت کے ساتھ ناجائز ہے وہ جوا ہے اس لئے مومنین اور مسلمانوں کو اپنا وقت بیکار کی باتوں میں ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ دو پیسے حلال طریقے پر کمانے کیلئے آپ محنت کر لیں آپ شوڈنس ہیں تو دو پینچ زیادہ پڑھ لیں آپ دس منٹ اپنے پڑھنے میں زیادہ لگا دیں تاکہ وہ آخرت یا دنیا کی کسی بھی طریقے کی ترقی کا ذریعہ تو بن جائے گا اور اس گیمز کے ذریعے جب کسی انسان کو اس کی لط لگ جاتی ہے تو پھر چھٹنا مشکل ہو جاتا ہے یہ گیم کی جو ایڈورٹائز آتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ اپنی حساب سے کھیلیں لط لگنے کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے اس لئے ان بیکار کی باتوں میں وقت اور پیسہ دونوں برباد ہوتا ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ